اسلام علیکم ممبرز میں ہوں چوزی تارک شبیر آج کی اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی لیکن وہ اپلوڈ کی تو اس میں کوئی مسئلہ ہے وہ اپلوڈ ہی نہیں ہوتی آواز آتی رہتی ہے تصویر نہیں آتی تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوڈ چین پہلے بھی دو سال پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوڈ چین کیسے کرنی ہے جیسے کی یہ میتھی کا خیت ہے میتھی کے خیت جو ہے یہ بڑا ہو رہا ہے اب یہ کٹ جائے گا تو اس کے بیشے آپ کیا کریں گے آپ کو تو مستقل جو چاہیے میتھی چاہیے ہمیشہ کے لیے نا تو پھر اس کے بیشے ہم نے یہ کٹ لگا دیا اب یہ چھوٹی ہے گروہ رہی ہے وہ کٹے گی تو یہ میچور ہو جائے گی یہ فروڈنگ پہ آ جائے گی پھر یہ جب فروڈنگ پہ آئے گی تو پھر اس کے بیشے ہم یہاں پھر دوبارہ لگا دیں گے اس طرح یہ آپ کا یہ فوڈ چین چلتا رہتا ہے اب یہ اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساغ اب ہم نے لگایا ہے نیو ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی ٹائم لگے گا تقریبا مہینہ ڈیڑھ بھی نہ لگ دیے گا اس کو تیار ہونے میں اس سے پہلے یہ فروٹنگ اس کی ہوئی ہوئی ہے یہ دو تین بار ہارویسٹ ہو چکا ہے آج ہو سکتا ہے کہ یہ سارا ہارویسٹ ہو جائے تو جب یہ کٹے گا تو یہ تیار ہوئے گا جب یہ تیار یہ کٹے گا تو یہاں پھر لگ جائے گا تو آپ کی فوڈ چین جو ہے نا وہ کانٹینیو رہتی ہے اسی طرح اسی طرح جو ہے پالک وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چار بار ہارویسٹ ہو چکا ہے آپ اس کو سیڈ آنا شروع ہو جائیں گے اب اس کی بس ہو گئی ہے اسی طرح ایک پیچ ہم نے دوسرے سیڈ پر لگا دی ہے جب یہ ختم ہوئے گا تو وہ شروع ہو جائے گا تو فوڈ چین آپ کو بنانی پڑتی ہے یہ میں نے ایک وہ لیا ہے ریک لیا ہے دس فوڈ لمبا ہے دو فوڈ چوڑا ہے دو فوڈ گہر ہے اس میں تقریباً اٹھارہ انچ مٹی ڈال دی ہے اس میں گاجریں لگا دی ہیں اسی طرح مونگریں لگا دی ہیں مونگروں کے یہ بڑے پودے جن پر فلاورنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ختم ہوئے گے تو اس کے پیچھے گملوں میں دوبارہ لگ جائیں گے یہ کریٹ آئے ہیں ان میں مٹی ڈال رہا ہوں ان میں جو ہے نہیں سبزیاں آپ لگیں گی تو آج کا ٹاپک میں ڈسکس کر رہا تھا کہ فروڈ چین تو فوڈ چین آپ نے بنانی ہے کیسے بنانی ہے ایک پودہ ایک یعنی سبزی آپ کی ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے دوسرا اس کا پودہ چھوٹا لگا دینا ہے تاکہ وہ ختم ہو تو وہ میچور ہو جائے دوسرا اس طرح آپ کی فوڈ چین چلتی رہتی ہے پیاز آپ کے سال میں دو مرتبہ ہو جاتے ہیں پہلا جولائی اگست میں پھر دوبارہ آپ نومبر میں لگاتے ہیں دسمبر میں لگا لیں جنوری میں لگا لیں فروری میں لگا لیں کسی بھی مہنے جب آپ کے پاس جگہ فری ہے تو آپ لگا سکتے ہیں یہ فروڈ چین آپ کی چلتی رہتی ہے فوڈ چین سوری فروڈ چین فروڈ چین بھی ہو گیا کیونکہ ویجیٹیبل کو جو فروٹنگ آتی ہے تو اس کا ہوں فروڈ بھی کہیں گے اچھا تو یہ جو میرے پاس ہیں ماشاءاللہ سے بیس پچیس لوکی لمبا لوکی جو ہے اس کی بیلیں ہیں یہ ابھی تیار ہو رہی ہیں یہ اس کی فروڈنگ شروع ہو گئی ہے یہ دسمبر جنوری میں ان کی فروڈنگ ختم ہو جائے گی بیلیں ختم ہو جائیں گی فوڈ اور تیلے کی وجہ سے تیلے کا حملہ بہت شدید ہوتا ہے دسمبر اور جنوری میں تو تیلے کے حملے میں آپ سپریے کرتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کی بیلیں ختم ہوئی جاتی ہیں سیزنل ہوتی ہیں یہ بیلیں انہوں نے دسمبر میں ختم ہونا ہی ہونا ہوتا ہے تو یہ غلط ٹائم میں لگائی گئی ہیں لیٹ لگائی گئی ہیں لگنی چاہیے تھی جولائی میں اب تک ان کی فروڈنگ ہو کے یہ ختم ہونے پہ ہوتی ہے اب یہ لیٹ لگائی ہیں کوئی بات نہیں فروڈنگ ہوتی رہے گی ان کی دوبارہ پھر ہم جنوری فروری میں دوبارہ پھر لگا دیں گے تو اس طرح ان کی بھی فوڈ چین چلتی رہے گی بڑے پلانٹ ختم ہو جائیں گے نیچے چھوٹے آ جائیں گے یہ سٹرابری ہے سٹرابری بوتروں میں لگائی تھی چلنا شروع ہو گئی ہے یہ اچھی چلتی ہے تو اس کی میں اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا آپ کو اسی طرح یہاں پہ ٹینڈیا لگی ہوئی ہے اور یہ گھیہ دوری لگی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی دسمبر جنوری میں اس کے پیچھے چھوٹے پلانٹ لگا دیئے ہیں چھوٹے پلانٹ یہ میچور ہو جائیں گے جب یہ ختم ہوئیں گے ان کو ہم سردی میں کور کر دیں گے شیٹ سے تاکہ یہ اس پہ ختم نہ ہو فوک کی وائے سے ختم نہ ہو اور جیسے ہی سردی جائے گی یہ میچور ہونا شروع ہو جائیں گی پدینے ہیں پدینے کے پورا باغ ہے کافی بڑی جگہ ہیں لیکن یہ کیا ہو رہا اس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے پتے بہت بریق ہو گئے ہیں پتے بریق ہونے کے بیعے سے کیا مسئلہ ہے کہ یہ آپس میں فس گیا ہے اس کو پیچز اٹھائیں گے پیچز اٹھا کے اس کو یہاں سے رموو کریں گے اس کو ہلکا کریں گے کہیں کہیں رہنے دیں گے دوبارہ یہ نکلے گا تو اچھا نکلے گا اس کے ساتھ دھنیا لگا ہوا ہے یہ ہر گرمی ہونا چاہیے یہ بھی اسی طرح ہی وہ لگا ہوا ہے یہ کچھ مرچوں کی پنیری ہے یہ بھی مرچوں کی پنیری ہے یہ سکائی لائن 3 مرچیں ہیں ان کے اوپر ٹاپ پہ پنیری لگتی ہے اسی طرح تھوڑا سا پالک یہاں پہ بھی پیچز میں لگا ہوا ہے یہ کریٹ فل کر رہا ہوں فروٹ کریٹ لائے ہوں تیس روپے کا فروٹ کریٹ مل ہے اس کو شیٹ بشاک ہے یہ اب اس کو میں فل کر رہا ہوں اس میں میں نہیں ایک ایک ٹماٹر کے پودا یا ایک ایک کسی اور چیز مرچ وغیرہ کا لگاؤں گا یہ شملہ مرچیں ہیں جو ہم نے گرین شملہ مرچ مارکیٹ سے لی تھی یہ اس کے سیڈ لے کے لگایا تھے تو یہ اس میں سے نکلے ہیں اسی طرح یہ ٹماٹر ہیں یہ بھی ہم نے بزار سے فروٹ یعنی ٹماٹر لیا تھا اس میں سے بیج نکال کے لگایا ہے تو یہ فروٹنگ پہ آ گیا ہے فلاورنگ ہو رہی ہے جیسے ہی یہ مچور پودے ختم ہوئیں گے اس کے بیچے دوبارہ یہ چھوٹے پنیری لگا دیئے ہیں ان کو شفٹ کریں گے بڑوں کی یعنی وہ ختم ہوئیں گی تو یہ شروع ہو جائے گی اس کے بیچے ایک اور چل جائے گی تو یہ پورا سال جو ہے یہ نہ رکنے والا سلسلہ یہ چلتا رہے گا تو فروٹ چین جو آپ کو برانی فروٹ چین آپ کو برانی پڑتی ہے تو اسی طرح یہ بروکلی بھی ہے اور یہ پیاز ہے میرے پاس وائٹ پیاز یہ ایک کلو کا پیاز ہو جاتا ہے اب دیکھیں گے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے تو بھائی لوگو آپ جو ہے چھت پہ آپ کے سب پہ سب کے پاس جگہ ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کریں لے جی ڈس کنیکشن ہوگی تھی پھر سے دوبارہ لائیو ہے تو یہ آپ کے پاس جگہ ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کریں تھوڑا سا میں لے گئی ہوں کاروباری مسروفیت کی وجہ سے لیٹ شروع کیا ہے لیکن دیر آئے درست آئے پورا سال آپ کے پاس سبزی رہ سکتی ہے صرف مائی جون میں آپ کے پاس سبزی نہیں ہوئے گی ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے ہاٹ ویدر ہوتا ہے تو ان دنوں میں آپ کو اسے بزار سے لینی پڑے گی باقی ہے آپ سارا سال اپنے گھر سے سبزی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یہ میرا بلہ ہے یہ بھی گارڈننگ کے ٹائم میں ساساتھ رہتا ہے تو یہ تھی جی آج کی اپ ڈیٹ ابھی مجھے فروٹ کے کریٹ جو ہے ان کو فل کرنا ہے ان میں نئی سبزیاں نئی چیزیں لگانی ہیں شام کو دوبارہ اپ ڈیٹ دیتا ہوں ان کو بھر کے اللہ حافظ